بسم اللہ الرحمن الرحیم چیزیں جن کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ مولانا صاحب کے اساس اور جدادیں بڑی ہیں اس کے ثبوت کون سامنے لائے تھا اس کے ثبوت وہی سامنے لائے تھے جو اس وقت مولانا صاحب بلاول صاحب زرداری صاحب نواشنیو صاحب شباشنیو صاحب ان سب کے مشترکہ پیارے ہیں جن کے لیے نواشنیو صاحب کو اور اس پوری متحدہ پوزیشن کو جن کی بہت فکر ہے یا جن کا بہت درد ہے جن کی بہت تکلیف ہے یہ ساری چیزیں وہی سامنے لائے تھے میں ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو تحقیقات ان کے خلاف ہو رہی تھی یہ اے پی سی سے پہلے ہی چل رہی تھی سات سپتمبر کو آمیر مہتین صاحب نے روف کلاسہ صاحب اور ماریہ جدون صاحبہ کے ساتھ پرگرام کرتے ہوئے پبلک ٹی بی پر یہ بتایا تھا کہ مولانا فضل الرمان کے خلاف تحقیقات کی جاری ہیں معاملہ یہ ہے کہ یہ جو ہمیں پچھلے دو تین سال میں زیادہ کیسز چار سال میں نظر آئے اور اعتصاب ہوتا ہوا نظر آیا تو ایسے لگا کہ بہت سارا یہ بیانیہ بنایا گیا کہ یہ جھوٹے کیسز بنایا جا رہے ہیں اگر یہ تھا تو پہلے کیوں نہیں سامنے آتا تھا اس کی ایک وجہ ہے آپ دیکھیں کہ نائنٹین نائنٹی سے لے کر اور اس کے بعد ٹوزنڈ ایٹین تک تین دن باریہ لیں پیبلز پارٹی اور نون لیگ نے اور دوسری ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ درمیان میں جو پرویز مشرف صاحب کا دور آیا پرویز مشرف صاحب کے بارے میں عمران خان صاحب یہ کہتے ہوتے ہیں کہ مشرف اگر این ار او نہ دیتے ان خاندانوں کو ان پارٹیز کو تو آج پاکستان اس طبائی کے دہانے پر نہ ہوتا پرویز مشرف صاحب نے نواز شریف کو گرفتار کیا نواز شریف کے اوپر کیسز بنے لیکن اس کے بعد نواز شریف ڈیل کر کے چلے گئے تو یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا قسمت خان ہمارے دوست ہیں بہت زبردست پاکستان کے چند ایک اچھے ریسرچرز میں سے ایک ہیں قسمت خان کی ایک ریسرچ ہے کہ جب نواز شریف کو ڈیل کر کے نواز شریف باہر گئے تھے پرویز مشرف نے ان کو باہر بیجا تھا تو اس وقت نواز شریف پر کتنے کیسز تھے جن کیسز میں اس وقت وہ بچ گئے تھے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کیونکہ بدقسمتی یہ رہی ہے کہ اس ملک میں احترساب ہوئی نہیں ہے پیپلز پارٹی اور نو gdy ایک دوسرے پر الزمات لگاتے تھے ایک دوسرے کو گالم گلوج کرتے تھے ایک دوسرے کو ملک کے لیے سکیورٹی ریسا کیا ہیتے تھے ایک دوسرے کو کرپٹ کیا ہیتے تھے سڑکوں پر گزیٹیں کی بات کرتے تھے اور پیٹ چیر پھار کر نکالنے کی بات کرتے تھے لیکن وہ اقتدار میں آتے تھے تو ان کے کیس نہیں کھولتے تھے وہ اقتدار میں آتے تھے کیسز بنے ہیں تو یہ بیانیاں بنایا جاتا ہے کہ جی یہ کیسز دیکھیں جی جھوٹے بنایا جا رہے ہیں تو کیونکہ پہلے اعتصاب ہوا ہی نہیں ہے اور اعتصاب اب ہو رہے ہیں تو اسی لیے پرانے کیسز نکل رہے ہیں یعنی نواز شریف کے بھی ایون فیلڈ جو اپارٹمنٹس ہیں یہ نائنٹین نائنٹی سے لے کے نائنٹین نائنٹی تری نائنٹی فور کے درمیان جو ہیں یہ خریدے کہتے لیکن ظاہر ہے اعتصاب کیونکہ ہوا نہیں اعتصاب اب ہو رہے تو اس لیے کیسز بھی اب سامنے آ رہے ہیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کچھ چیزیں پھر میں آپ کو بلکہ پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ اس کے جو ہے وہ سیاسی پہلو بھی ہیں اس کے اخلاقی پہلو بھی ہیں فجرورمان صاحب سے جواب مانگا جا رہے ہیں اس کے قانونی پہلو بھی ہیں پہلا ہے قانونی پہلو یہ ہے کہ نیب کا قانون موجود ہے کہ جو بھی پبلک آفیس ہولٹر ہوگا اس کو اپنے احساسے اور جدادوں کا جواب دینا ہوگا میں ایک ویڈیو میں بڑے تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ یہ کیوں اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ جو پبلک آفس اولڈر ہوتا ہے وہ ایسی جگہ پر بیٹھا ہوتا ہے جہاں پہ عوام کے ٹیکس کا پیسہ اس کے اختیار میں ہوتا ہے وہ اختیار کے ایوانوں میں بیٹھا ہوتا ہے اس کے پاس کئی ٹھیکوں کے اختیارات ہوتے ہیں اس کے پاس پیسہ خرچ کرنے کے اختیارات ہوتے ہیں اس کے پاس انفلوئنس استعمال کرتے ہوئے نوکنی دلوانے کے اختیار ہوتا ہے اس کے پاس اتنے اختیارات ہوتے ہیں تو یہ اس لیے ہے کہ آمدن سے زیادہ احساسوں کے بارے میں قانونی اس لیے موجود ہے کہ اگر کوئی پیسے بناتا ہے تو وہ اگر احساس اور جدادیں بناتا ہے تو اس سے جواب مانگا جا سکے کہ آپ کے یہ احساسیں کیسے بنیں آپ اس کو جسٹیفائی کریں جس کے حلال کے ہوتے ہیں وہ جسٹیفائی کر دیتا ہے جن کے حلال کے ہوتے ہیں ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا لیکن جن کے حلال کے نہیں ہوتے تو ان کو پھر ان احساسوں جدادوں کو جسٹیفائی کرتے ہوئے بہت مسئلہ ہوتا ہے وہ نہیں بتا پاتے کہ پیسے کمائے کیسے بجوائے کیسے اور وہ رسیدیں نہیں دکھا سکتے اب دوسرا ہے شرعی پیلو مولانا صاحب کے معاملے میں میں شرعی پیلو کی خاص طور پر اس لیے بات کر رہا ہوں یا مذہبی پیلو کی یا اخلاقی پیلو کی کہ یہی ہمیں جو علماء ہیں یہی یہ مثالیں دیتے ہیں ہمیں بتاتے ہیں حضرت عمر فاروق سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر پوچھا تھا کہ اے عمر فاروق کیسے آپ کا یہ جو ہے وہ کرتہ بنا ہے جتنا کپڑا باقیوں کے ملا ہے ان میں سے تو کسی کا نہیں ملا تو حضرت عمر فاروق نے یہ نہیں کہا تھا وہ جو خوزہ صاحب نے بھی ایک بار کہا تھا کہ انہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ میرے اساسیں میری آمدن سے زائد ہیں میں نے اپنے والد محترم کو دیا اس طرح سے ان کے یہ کرتہ بنا تو انہوں نے بھی وہ بھی جواب دیتے ہیں لیکن یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ فضل الرمان صاحب کو نیب نے بلائے ہے تو تیس لاکھ لوگ ہم لے کر جائیں کہ نیب کے دفتر کے باہر یہ کہنا ہے ان کی جماعت کا اور تھرٹ کیا جا رہا ہے اور مولانا صاحب کا اخلاقی پہلو اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے مذہبی پہلو اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے یہ وہ پاکستان میں بڑے بڑے مدارس چلا رہے ہیں مدارس کو لوگ جو ہے وہ زکاة سفقات فطرانوں کے پیسے دیتے ہیں لوگ وہاں پہ یتیموں مسکینوں اور بچوں کو پڑھنے کے لیے غریب بچے جو نادار ہوتے ہیں جو ضرورت ماد ہوتے ہیں ان کو پڑھانے کے لیے پیسے دیتے ہیں تو یہ اب سوال یہ ہے کہ آیا وہ پیسے واقعی مدارس میں خرچ ہو رہے ہیں یا مدارس چلانے والے اپنے احساس و جدادیں پڑھا رہے ہیں یہ میں الزام ان پر نہیں لگا رہا کہ انہوں نے وہ کوئی یتیموں مسکینوں کے جو زکاة فطرانیں اتیات وہ پیسے انہوں نے کھائیں میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنے اب وہ کلیر کریں تاکہ یہ کلیر ہو کہ ان پیسوں سے انہوں نے کوئی خرد برد نہیں کی وہ پیسے انہوں نے نہیں کھائے بلکہ وہ انہوں نے جو بھی ان کے احساس و جدادیں ہیں عرب انہوں پیکے وہ بلکل حلال پیسوں سے بنے ہیں وہ حرام پیسوں سے نہیں بنے وہ کرپشن کے پیسوں سے نہیں بنے اور میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ یہ فضل الرمان صاحب پر الزامات دلچسپ بات یہ ہے کہ اس چینل پر لگے جس کا نام ہے جیو نیوز جیو نیوز کے مالک میشکل الرمان اس وقت جیل میں ہیں اور ان کی بے گناہی کی ان کی امانداری کی قسم میں کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں اپوزیشن جماعتوں کے لوگ پیپلز پارٹی ہو نون لیگ ہو فضل الرمان صاحب ہو کہ جی بڑا غلط کیا گیا ہے اور اپنی ہر تقریر میں دو لوگوں کا ذکر لازمی کرتے ہیں ایک میشکل الرمان کی قریفتاری کا ایک قاضی فائز حصہ صاحب کے کیس کا اب میشکل الرمان صاحب کے چینل پر حامد میر صاحب کے پروگرام میں انصار عباسی صاحب نے مولانا فضل الرمان کے بارے میں کیا کہا تھا وہ میں آپ کے سامنے آپ کو پوائنٹس بتاتا ہوں اور یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کیس میں انصار عباسی صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہ یہودی سازش نہیں ہے مجھے یہودی کہنا ہے کہتے رہے لیکن میرے پاس ثبوت موجود ہے اور انہوں نے وہ ثبوت اس پروگرام میں دکھائے تھے انہوں نے وہ فردیں دکھائیں تھی انہوں نے ڈاکومنٹری ایویڈنس دکھایا تھا اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ فوج نے یہ ساری زمینیں مشرف دور میں فضل الرمان صاحب کو دی ہیں ان کے فرنٹ مینز کو دی ہیں اور بقول انصار عباسی صاحب کے یہ اس لے دی گئی کہ انہوں نے مشرف کو فائدہ پہنچایا اور وہ ساری انہوں نے کچھ تفصیلات بھی ایک پروگرام میں سامنے رکھی دی بہت سے پروگرامیں آپ دیکھ سکتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ چھے لوگوں کو فوج نے بارہ سو کنال زمین ڈی آئی خان میں دی انصار عباسی صاحب کہتے ہیں مفتی عبرار احمد خان وہ کہتے ہیں مولانہ سے کیا تعلق ہے وہ کہتے ہیں وہ سیکٹری ٹو مولانہ تھے پھر وہ کہتے ہیں دو سو کنال مفتی عبرار کو ملی انہوں نے دستویزاد بھی دکھائے اور فرد بھی دکھائی وہ کہتے ہیں شریف اللہ صاحب جو مولانہ کے بھائی لطف الرمان صاحب کے سیکٹری تھے ان کے نام پہ زمین ٹرانسفر ہوئی محمد رمزان صاحب جو کہ شریف اللہ صاحب کے رشتہ دار ہیں ان کے نام پہ زمین ٹرانسفر ہوئی عبرار علی شاہ صاحب جو کہ اکرم خان دورانی صاحب کے قزن ہیں ان کے نام پر زمین ٹرانسفر ہوئی محمد اشرف علی خان جو لطف الرمان صاحب کے ساتھ سیکٹری ہے ان کو زمین ٹرانسفر ہوئی شہزاد خان صاحب جو اکرم دورانی صاحب کے مام ہوئے ان کو زمین ٹرانسفر ہوئی وہ کہتے ہیں یہ ساری زمینیں جو ہیں یہ فوج نے دی تھی فضل الرمان صاحب کو ان کے فرنڈ مینز کے ذریعے اور اس نے اکتامید میری صاحب نے ایک سوال بھی کیا تھا کہ آخر جی ایس کیوں نے کیوں یہ زمینیں مولانا فضل الرمان کو دی ہیں پھر یہ بھی کہتے ہیں انسار عباسی صاحب کہ دوہزار چار میں ان کے لارٹمنٹ ہوئی سطح نے ہی ترمیم اس کے بعد کلیر ہوئی اور یہ مشرف کے ساتھ ان کے معاملات ہیں اسی لئے ایم 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 نے فرنڈی اپوزیشن کی اور پھر یہ بھی کہا تھا انہوں نے حامد میری صاحب کے پرگیم میں انسار عباسی صاحب نے کہ اسلام کو تمہیں ہمیں نال آئیں آپ اگر سیاست کر رہے ہیں تو آپ اپنا جواب دیں پھر یہ بھی بتایا گیا کہ دوہزار چھے میں چھے ہزار کنال چھے ہزار کنال دس بندوں کو لیز پر دی گئی لیکن بیوروکریسی رکاوٹ بن گئی اور بالاخر وہ لیز جو ہے وہ کینسل کرنی پڑ گئی اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کیونکہ وائیلیشن تھی قانون کی تو اس لئے یہ لیز کینسل کرنی پڑ گئی پھر وہ کہتے ہیں کہ حاجی بایداللہ شریف اللہ صاحب کے جو بھائی ہیں ان کو شریف اللہ صاحب خود محمد اشرف محمد اندان خان جو درانی صاحب کے قزن ہیں شریف اللہ صاحب کے بھانجے ہیں ایک اور اور یہ سارے جو ہیں ان کو بھی زمینیں جو ہیں وہ لوٹ کی گئی تھیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے ڈاکومنٹس گھار پر نہیں بتائے اور وہ کہتے ہیں کہ اتنا کچھ ہے ابھی تو میں نے کچھ بھی نہیں دکھایا اور وہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کی سازش نہیں ہے بلکہ یہ ڈاکومنٹس موجود ہیں اچھا یہ تو ہو گیا جی جی انہیں اس پہ حامد میر صاحب کے پرگرام میں انصار عباسی صاحب اب آج کل آپ کو پتا ہے کہ اپوزیشن کی بہت بڑی سپورٹر ہیں سنہ بچہ صاحبہ اور سنہ بچہ صاحبہ کو اس وقت اپوزیشن بہت پسند کرتی ہے ان کی ٹویٹس ری ٹویٹ کرنی ہو ان کے حوالے دینے ہو بہت زیادہ سنہ بچہ صاحب کو جائے وہ پسند کیا جاتا ہے سنہ بچہ صاحبہ نے کیا کہا تھا مولانا فضل الرمان صاحب سے سوال کرتے ہوئے فضل الرمان صاحب نے اس پہ کیا جواب دیا تھا یہ ذرا آپ سنیے یہ کہہ رہی ہے محترمہ سنہ بچہ صاحبہ پر قبضہ کیا جو کہ آپ کی نہیں تھی اس حوالے سے بہت سارے مل گیا مگر ساتھ ساتھ کچھ کرپشن کے حوالے سے بھی آپ کو لوگ یاد کرتے ہیں مولانا ڈیزل اگر آپ بات یاد کریں اور اس کے علاوہ اس طرح کی باتیں کہ ڈی آئی خان میں بننو میں کڑک میں ٹانک میں آپ نے کوئی ایسی ارازی پر قبضہ کیا جو کہ آپ کی نہیں تھی اس حوالے سے بہت سارے کرپشن کے الزامات بھی اٹھائے جاتے ہیں یہ جو الزامات اٹھاتے ہیں پلاس انسار عباسی صاحب جو ہمارے بہت پریڈبل جرنلسٹ انڈر انویسٹگیشن ہیں انہوں نے بھی آپ کی افبار میں چند روز پہلے ایسی قبر شائع کیا ہے کوئی کے پی ناب ان لینڈز کا اس وقت دیکھ رہی ہے کہ کیا ہوا ہے سلسلہ تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو لوگ الزامات اٹھا رہے ہیں یہ صحیح الزامات ہیں میں ان الزامات پر لعنت بیجتا ہوں اچھا اور یہاں تک لعنت اللہ عادل قاذبین کہہ سکتا ہوں تو لعنت بیجنے کا مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب جھوٹ پر مبنی ہے جھوٹ تھی بھی اگر کوئی آگے لفظ ہے تحمت اور بہتان جس سے نہ انبیاء محفوظ رہے ہیں جس سے نہ صحابہ اکرام محفوظ رہے ہیں اور اس طرح کی جھوٹے اور بختانات اگر مجھ پر لگایا جاتے ہیں تو میں تاریخ کے ان عظیم المرتبہ شخصیات کی پیروکاری میں آتا ہوں جو ان قسم کے حالات سے گزرے ہیں اور اس قسم کے لوگوں نے کسی شخصیت کو مجروح کرنے کیلئے اگر حضرت جبریل کو معاف نہیں کیا اگر پیغمبر اسلام علیہ السلام کو معاف نہیں کیا اگر ان کے صحابہ اکرام کو معاف نہیں کیا تو میں کون ہوتا ہوں کہ آج کی اس دور میں ایک نظریاتی اور کردار کی سیاست کرنے کے باوجود مجھ پر کیچر نو چالے جائیں میں کون ہوتا ہوں اتنا بڑا عزوی ٹھیک ہے آپ نے ان الزامات پر بھی لانت بھیج دی مگر میں یہ جانا جاؤں گی نصیر اللہ بابر صاحب آن ریکارڈ ہیں وہ یہ آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وزیر داخلہ رہ چکے ہیں وہ بینظیر بٹو کے وقت میں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو خوش کرنا ہو تو آپ کو قوم کے ملک کے خزانی کی چاہ بھی دے دی جائے تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے نہیں آپ کیا سوالات اس پر اٹھا رہے ہیں مجھے آپ ذرا اپنا مقصد بتا دیجئے کہ آپ کو کس نے فیٹ کیا ہے آج کی اس انٹریو میں ان سوالات کو اٹھانے کے لیے ذرا اس کی بھی آپ وضاحت کر لینا مرانا صاحب that's not fair مجھے کسی ڈکٹیشن نہیں ملی آپ کا تاسک ہے آپ مجھے بتا دیں کہ یہ تاسک آپ کو کس نے دیا ہے مردے گڑے کھوڑنا جب معاملات سارے کسی زمانے میں گزر چکے ہیں ہزار ہاں ہزار ہاں مرانا صاحب آج آپ بہت معذرت کے ساتھ اگر آج آپ کوئی بھی گونگل پہ جا کے اگر آپ یہ سرچ کریں گے تو یہ ساری چیزیں بار بار واپس آ رہی ہیں اسی لئے ہم چاہ رہے ہیں تو چلتی رہے ہیں مجھے اس سے کیا سرکار ہے آپ آج یہ سوالات اٹھا کر کیوں ان صفوں میں شامل ہونے کی کوشش کر رہی ہیں کہ جنہوں نے پہلے ہمارے کردار کو مشکول کیا اور آج آپ اس کا حصہ بن رہی ہیں ماشاءاللہ نہیں جی میرا کوئی کام نہیں ہے مولانا صاحب کردار کو مشکول کرنا اسی لئے آپ یہاں سامنے بیٹھے ہیں اسی لئے میں آپ سے پوچھ رہی ہوں میں کسی اور تیسرے بندے سے نہیں پوچھ رہی آپ سے پوچھ رہی ہوں جی تو آپ نے دیکھا یہ جی سنب بچہ صاحبہ تھی جو آج کل اپوزیشن کی بڑی لڑی لڑی ہیں اور دلچہست بات یہ بھی ہے کہ سنب بچہ صاحبہ کا پرگرام بھی پرگرام لیکن یہ بھی جیوانیوز پر تھا تو میرش کل اور رمان کے چینل نے انکشافات کیے فضل رمان صاحب کے بارے میں کہ ان کو فورد نے نوازا مشرف دور میں فورد نے نوازا ان کو زمینیں دی اور الزام یہی ہے نیب کیا کہ ان کو غیر قانونی طریقے سے ان کے پاس کچھ ایسی چیزیں آئیں کچھ ایسی احساس و جدادیں آئیں جن کو انہوں نے بیچا اور پھر اور اساس و جدادیں بنائیں اور ان کی جو کوئی شگر مل ہے کوئی ان کے بنگلے ہیں کوئی ان کے اور پراپرٹیز ہیں کوئی تین سو کنال ذریعہ راضی ہے کوئی بیرون ملک جدادیں ہیں کوئی بڑے شہروں میں گھا رہے ہیں یہ سارے الزمات ہیں ان کے اوپر اور ان کے اوپر الزام یہ ہے کہ یہ غیر قانونی طریقے سے بنائے گئے ہیں اور ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ان اساس و جدادوں کو جسٹیفائی کریں یہ الزمات نہ تو امران خان کے لگائے ہوئے نہ فوج کے لگائے ہوئے نہ جنرل کمار جوید باجبہ کے لگائے ہوئے نہ موجودہ چیرمین نیپ جسٹیف ڈیٹائج جعبید اکبال صاحب کے لگائے ہوئے یہ جو الزمات ہیں یہ جو انکشافات ہیں یہ جیو نے ان سامنے لائے تھا انسار عباسی صاحب سامنے لائے تھے سنہ بچہ صاحبہ سامنے لائیں تھی جیو نے اس سامنے لائے تھا میشکل رومان کا چنل سامنے لائے تھا اور آج انہی کے اوپر مولانا فیل رومان صاحب سے جواب مانگا جا رہے ہیں کیونکہ یہ انکشافات ہوئے تھے آج سے کوئی دس پندرہ سال پہلے یہ زمینیں تو الارٹ ہوئی ہیں کوئی دوزار چار میں کوئی دوزار چھے میں اس وقت مشرف صاحب کا دور مشرف کا دور ختم ہوتا ہے پیبلز پارٹی کے دور آ جاتا ہے پیبلز پارٹی کے ساتھ بھی مولانا صاحب کے اچھے تعلقات تھے پیبلز پارٹی کے دور ختم ہوتا ہے مولانا صاحب جو ہے بلکہ اس میں بھی چیئرمین کشمیر کمیٹی تھے پھر اس کے بعد نولی کے دور میں بھی چیئرمین کشمیر کمیٹی تھے اب بات یہ ہے جب آپ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین تھے کروڑوں اور اربر پر آپ کے پاس فنڈز ہوں گے آپ نے پیسہ خرچ کیا ہوگا تو جواب تو آپ کو دینا بھی چاہیے اور یہ جو دھمکی ہوتی ہے نا کہ نام تیس لاکھ لوگ دے لے جائیں گے میرا خیال ہے کہ مولانا صاحب جیسی شخصیات کو یہ عزیب نہیں دیتا ان کو تو خود کو پیش کرنا چاہیے ان کے پاس تو موقع ہے آئیں اپنے اساسے و جدادیں کلیر کریں جسٹیفائی کریں اور ایسی کلین جیٹ ان کو ملے گی کہ یہ لوگوں کو دکھاتے پر نہیں ہوں گے کہ دیکھو جی عمران خان کے دور میں مجھ سے سوال کا جواب مانگا گیا یہ میں نے ایک ایک رسید دے دیا ہے میں نے ایک ایک جواب دے دیا ہے بات ختم ہو جائے گی جب عمران خان کے نوازشنی کے دور میں نولی کے دور میں سپریم کورٹ نے جواب مانگا عمران خان نے کہیں بھی یہ نہیں کہا تھا کہ میرے خلاف سازش ہے یہ یہودی سازش ہے یا پتہ نہیں کس کی سازش ہے یہ نولی کی سازش ہے انہوں نے ایک مرتبہ بھی یہ بیان نہیں دیا تھا اور انہوں نے ایک ایک سوال جو سپریم کورٹ کا تھا اس کا جواب دیا اور سپریم کورٹ نے ان کو کلیر قرار دیا مولانا صاحب کو بھی خود کو اعتصاب کیلئے پیش کرنا چاہیے جواب دینا چاہیے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ سے کوئی پوچھے تو آپ اس کو مذہب پر حملہ قرار دے کر اور آپ کہیں کہ مذہب پر حملہ ہے مدارس کے خلاف سازش ہے اور میرے خلاف سازش ہے یہ سازش کوئی نہیں کر رہا یہ انکشافات تھے جو کہ انسار عباسی صاحب نے کیا تھے جو کہ سنہ بچہ صاحب نے کیا تھے میشکلوٹرامان کے چینل پر جو کہ آپ کا لیڈلہ چینل ہے مجھے اپنی دعوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ